اصولی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم سولی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم ناظرین اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرحل صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی پردگار علم کی حمد و سنہ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں گفتگو کاوہ کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردگار علم کی رحمت نازل فرمائے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے ناظرین آج پیر کا دن ہے ماہ مبارک زلحجہ اور الحمدللہ پردگار علم کی کرم سے ہم بلائی ٹی وی یو ایس اے کے پلاتفارم سے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں الحمدللہ اور یہ پروگرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ سسٹر شاہین رزوی ہماری گیسٹ ہوتی ہیں منڈیز کو اور منڈیز کو ہمارے جو خاص موضوع ہوتا ہے قرآن کریم کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں لیسنز فرم قرآن قرآن کریم کے حوالے سے ہم ازباق مختلف سوروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابتدا میں ہم نے جو قرآن کی کچھ شورٹ سورات دارے کے ہم مکمل تیسویں سورے کی تمام سورتوں کو نہیں ابھی کر سکے مگر اس میں سے کچھ ہم نے شروع کی پھر اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم ایک اور سورہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ نازیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آج انشاءاللہ سسٹر شاہین رزوی ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم انشاءاللہ سورہ کے حوالے سے وہ سورہ خود آپ کو انٹریڈیوز کروائیں گی کہ انشاءاللہ ہم کون سی سورہ کے حوالے سے آج گفتگو کرنے والے ہیں میں سسٹر شاہین رزوی صاحبہ کو ویلکم کرنا جا ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حالت کیسی ہیں آپ کیسے ہیں چائن باجی جی جی اللہ کا شکر اللہ کا شکر الحمدلہ رب العالمین آج عید غدیر کا تیسا روز ہے عید غدیر مبارک ہو اور ماشاءاللہ آج بھی عبادت کا ہی روز تھا تین روز عید غدیر کی مطلب ہم لوگ خوشیاں منا سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں عمال کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں زیارتیں پڑ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج آخری روز ہے آپ کو مبارک ہو ہمارے سب سننے والوں کو سارے دیکھنے والوں کو تمام کو ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام مبارک ہو بے شک آپ کو شاہین باجی بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا ہمارے ساتھ آج شاہین باجی میں ناجین کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم جیسے جو ہمارا پیٹن چل رہا ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور آج کا دن جو ہے منڈے کا دن دھوراتی چلوں ریمائنڈ کرواتی چلوں حملی کہ آج کا دن جو ہے وہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام سے جو ہے وہ منصوب ہے انشاءاللہ آج امام حسن مشتوہ اور امام حسین کی زیارت پڑھی جائے آپ کو سلام پیش کیا جائے اور انشاءاللہ ان کو اپنی دعا میں وسیلہ قرار دیا جائے انشاءاللہ اور چوتھ امام کی وہ دعا جو پیر کے دن کے حوالے سے انشاءاللہ وہ جس سے ممکنوں وہ پڑھے اور زیارت کے چیزے شاہین باجی کہا رہے ہیں کہ ابھی غدیر کی سیلبریشنز جاری ہیں اور یہ میدان غدیر میں بھی تین دن تک یہ جشن سامانیا غدیر کے حوالے سے اس اعلان غدیر کے بعد تین دن تک جشن جو ہے وہ جاری رہا ناظرین میں چاہوں بھی شاہین باجی شاہین رزوی صاحبہ سے ریکویس کروں گی کہ آج کی سورہ کو متعارف کر رہا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم کون سی سورہ کے حوالے سے شاہین باجی ہم گفتگو کرنے والے ہیں سورہ فسلت سورہ فسلت آپ کی آواز غالبت تھوڑی سی جی بریک ہوئی ہے جی جی اس سورہ کو سورہ حامیم سجدہ بھی ناظرین کا کہا جاتا ہے سورہ فسلت کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے شاہین باجی آپ کچھ اور تعرفی گفتگو انشاءاللہ سورہ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنی بہترین سورہ ہے جس میں پروردگار عالم حامیم اے خدا رحمان الرحیم اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہے یہ قرآن بشارت دینے والا عذابِ الہی سے ڈرانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے لیکن اکثریت نے اس سے اراز کیا ہے اور وہ کچھ سننے ہی سنتے ہی نہیں ہیں کیا پروردگار عالم خوبصورت اس میں اس سورے میں اتنی اچھی سے بیان کیا اور کس طرح سے بتا رہا ہے خدا وندی عالم کہ اس سورے میں یہ قرآن بشارت دینے والا ہے عذابِ الہی سے ڈرانے والا ہے بنا کر نازل کیا گیا ہے لیکن اکثریت نے اس سے اراز کیا ہے اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہرہ پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ خائل ہے لہٰذا تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں یعنی پروردگار عالم یہ حامی ایک تو مقفی ہے کیونکہ جیسے نون قلم یہ سارے جو نام ہے کافہ یا این سات یہ سب ایک اس میں بہت بڑی حکمت ہے وہ سوائے جب ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور انہی سے یہ سب کیزوں کے جو وہ ہے مطالب بتا چلیں گے لیکن اس سب مخفی ہے تو خداوند علم کہہ رہا ہے رحمان و رحیم اس کتاب کی یعنی آیتوں کو کس طرح سے خدا کہتا ہے کہ قرآن کے تفصیل میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں قرآن کو بشارت دینے والا عذابِ الٰہی سے درانے والا یعنی اس قرآن میں خود یہ بتا رہا ہے کہ عذابِ الٰہی سے درانے والا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں بہرہ پن ہے لائے سے بات ہے کچھ لوگ جنہیں ہدایت نہیں لینی ہوتی ہے یا کوئی چیز کو نہیں سمجھنا ہوتا ہے کیونکہ خوبے دنیا اس طرح سے دل میں بسی ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کے جو محبت ہے اس سے ہم بالکل بھی دور ہٹنا نہیں چاہتے ہیں اور کوئی اچھی چیزوں کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں ہم خدا کے احکام پر چلنا نہیں چاہتے ہیں ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں ہم کہتے تو ہیں کہ ہم علی مرتضی کے ماننے والے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے عمل میں ہمارے گفتار میں ہمارے کردار میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہے حضرت علی علیہ السلام نے اگر جب کچھ سب کچھ پتا تھا لیکن پچیس سال اگر وہ خاموشی کی زندگی آپ نے گزاری لیکن اس کے باوجود کبھی بھی جب بھی اگر دشمنوں کو بھی آپ کی ضرورت ہوتی تھی تو ہمیشہ مولا کے دربار میں ہی آتے تھے انہی کو طلب کرتے تھے ان سے ہی فیصلہ چاہتے تھے ان سے ہی اس چیز کے جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کا حل ان سے وہ لوگ طلب کرتے تھے حالانکہ وہ دشمن تھے لیکن پھر بھی علی علیہ السلام سے ہر فیصلہ لیکن کبھی کوئی دوست کوئی اہباب کوئی امام کا چاہنے والا یہ نہیں کہا کہ یا علی یہ لوگ تو آپ کے دشمن ہیں پھر آپ کیوں ان کی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں یا ان کی مشکل کو یا ان کے کام کو حل کر رہے ہیں کیونکہ خدا بند عالم ہر راز جو ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ وہ ہر شئے پہ قدرت رکھتا ہے تو وہ پروردگار جو ہے وہ ہر شئے وہ بتا رہا ہے خدا بند عالم کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو مولا جو ہے وہ دشمن کی بھی اس وقت بھی جبکہ آپ کو اتنی عذیتیں دی گئی تھی جبکہ بی بی کے دروازہ کرایا گیا تھا اتنی بی بی وہاں پر بھی گئی تھی دربار میں سب کچھ تھا اس کے باوجود مولا نے حق کا ساتھ یا جو انہیں بتانا تھا جو چیزیں پیغام دینی تھی کیونکہ وہ علی تھے صبر کا جوہر تو ہم اگر اہلِ بیت اور علی کے چہنے والے ہیں تو ہر پرہا سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لئے حق ہمیں بھی اپنے غصے پہ اور اپنی ہر چیزوں پہ اتنا ہی صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے اور وہی چیزیں ہمیں کرنے چاہیے وہی چیز جو اگر علی علیہ السلام نے ہم تک یہ بتایا کہ دیکھئے صبر خاموشی اور کس طرح کی عذیت و تکلیف میں دینے کے باوجود میرے مولا نے کبھی بھی دین کے کام میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں تو امام علیہ السلام ہر دشمن کی جتنی مشکلیں ہوتی تھی وہ حل کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے آج بھی ہم لوگ جب یہ قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کے یا کوئی اور چیزیں بھی ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں غیبت کی غیبت نہیں کرنا چاہیے وہ ہمارے سارے جس طرح سے دیمک جو ہے لکڑیوں کو کھاتی اسی طرح غیبت جو ہے ہمارے عمال کو کھا جاتی ہے انسان اگر کسی چیز کو خدا کسی کو ردبہ دینا چاہ رہا ہے اگر کوئی چیز کو خدا پلند کرنا چاہتا ہے تو ہمارے لاکھ چاہتے ہوئے بھی ہم اسے کبھی بھی زیر و زبر نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی مسئلہت ہے کیونکہ قرآن کے ہم جتنی بھی سورے پڑھتے ہیں دیکھیں ابھی تک ہم لوگ نے چھوٹی چھوٹی سورتوں کو اس میں خدا و اندعالیٰ اس طرح سے قرآن مجید میں یہ سورے میں اتنے خوبصورت سے خوبصورتی سے بتائے کہ یہ قرآن درانے یعنی انسان کو بتا رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پر بہرہ پن ہے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو کہیں اگر ہم مومنین ہیں ہم مومن ہیں تو ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر جگہ قرآن میں بتا رہا ہے وہ درارہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ عذاب ہے یہ ہے دیکھیں اس میں میں کتنے خوبصورتی سے پروردگار عالم نے پیغام دیا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں اب یہ کون ہے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے نبی بشر ہو لیکن میری طرف برابر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے لہٰذا اس کے لئے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو اور مشرکوں کے حال پر افسوس ہے جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت انتار کرنے والے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کی ان کے لئے منطعہ نہ ہونے والا عجر ہے یعنی جنہوں نے ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کے ان کے لئے یہ عجر جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگا جو منطع تھے جنہوں نے انتار کیا ہے وہ اس کا خمیازہ خود بھپیں گے تو اس کے لئے ایک بہت اچھی بہت خوبصورت چیز ہے یہ حب دنیا جو ہے وہ ہمیں دنیا میں کس طرح سے کہ ہم کتنی بھی چیزیں سن لیں لیکن ہمیں کبھی کبھی کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ فوراں ہمیں اثر کر جاتی ہے یعنی اگر ہم ہدایت لینا چاہتے تو ایک الفاظ ایک الفاظ اگر کوئی کسی کے ذریعے بھی ہم تک پہنچ جائے تو وہ ہمیں اچھائی سے اور خوش اسلوبی سے اگر وہ اثر کر جائے اور ہم اگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں اور عمل پیرا ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے لئے ہدایت کا راستہ تھا خدا ہدایت دینے والا تھا اور ہم ہدایت لینے والے تھے تو یہ ہمارے لئے بہت بہترین چیز ہے کچھ کہنا چاہیں گے کوکو کہ میں کنٹینیو کروں جی آپ کنٹینیو کیجئے پلیس کنٹینیو کیجئے آجہ تو یہ پرودگار کہتا ہے یہ بشریت کا اعلان اس لیے اس بیان کا جواب ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہجابات جو ہیں وہ ہائل ہیں سرکار دو عالم نے اعلان فرما دیا کہ میں خود بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور میری طرف آنے والی وحی توحید استقامت اور استغفار کا پیغام ہے اور ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہجاب بن سکے بلکہ یہ سارے ہجابات کو اٹھانے والی چیزیں ہیں لہٰذا اس قسم کا عذر قابل سماعت نہیں ہے یعنی اگر انسان دان کے بھی اور اسے پڑ کے بھی اگر اس پہ عمل نہ کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو یہ اس پہ کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ قطعا انسان اس کے قابل نہیں کہ اس کو تم نے سنا اور وہ نہیں کیا تو وہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کہا تھا لیکن ایسا نہیں کوئی عذر اس وقت آپ کا قابل قبول نہیں ہے اس زکاعت سے مراد راہ خدا میں مال خرچ کرنا یعنی دیکھیں ایک چیز ہے صدقہ صدقہ جو ایسے چیز ہے اکثر میرے خیال ہوگا بھی پروگرام آپ لوگوں نے تذکرہ بھی کیا ہوگا لیکن صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں خود یوں نہیں بلکہ اس طرح سے دے کہ وہ کوئی جو ہے جو مستحق وہ اٹھا لیں کیونکہ وہ صدقہ پہلے خدا بندے عالم کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر اس محتاج اس بندے کے ہاتھ میں آتا ہے جو اس کا حقدار ہے تو صدقہ کو ہم کبھی کبھی انسان بہت ہی حقیر سمجھتا صدقہ یعنی ہم نے بہت کم صدقہ صدقہ کوئی اتنا نہیں جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ نکال صدقہ کیسی چیز ہے جو آپ کی دعا کو بھی مقبولیت پہنچ آتا ہے اگر آپ کوئی دعا دعا یعنی میڈیسین اگر لے رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے صدقہ نکال دیا اور پھر یا شافی یا کافی خدا کے دان سے شروع کر بسم اللہ کر دعا کو استعمال کیا تو اس دعا میں بھی انشاءاللہ صدقہ دینے گا اتنا شفا ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ شفایابی ہمیں کہاں سے ملی کہ پروردگار دیکھیں یہ سب میں حکمت ہے یا دعا مانگنے کے وقت اس سے پہلے بھی اگر بہت پریشان ہے بہت تکلیف میں ہے بہت ہی زیادہ انسان ہر انسان کے لیے ایک امتحان ہر وقت میں تو اگر ہے اور اس وقت اس نے صدقہ نکال کے دعا کی کیونکہ انسان یاد نہیں ہوتا ہے لیکن جب ہم کبھی کوئی چیز سنتے ہیں کبھی پروگرام میں یا کوئی ایسے چیز یا کبھی سپیچ میں یا کوئی مجلس میں تو کہیں کہ انسان کی یاد دہانی آ جاتی اور اس سے یاد ہو جاتا ہے کہ وہ انسان اس چیز کو مطلب کرے کہ دعا کرنے سے پہلے دعا کھانے سے پہلے سفر پہ جانے سے پہلے یہ صدقہ اچھا یہ صدقہ اور یہ جو ہو گیا یہ پیسو کی بات ہے کہ ہم نے کبھی چیز نکال دی کپڑے نک دے دی لیکن ہر چیز جو ہے نا اگر کسی کے ہم نے آیادت کر دی وہ بھی ایک صدقہ جاریہ کسی بھی ایک بہت بڑی حکمت خدا وند عالم ہے کہ اس نے ہمارے لئے کتنی چیزیں کتنی خوبصورتی سے سب چیزیں ہمیں بھی ہے کہ ہم اسے اپنائیں اپنی زندگی میں لائیں عمل پیرا ہو اور انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کی ہر خشنود خدا وندی کو حاصل کر سکیں کچھ کہنا چاہیں گی شاید آواز نہیں آرہی ہے تو کب آپ تک آواز آرہی کی نہیں بلکل بے شک بلکل بے شک بہت خوب آپ نے سب کہ حضرت موسی علی اسلام کا آج جی جی آواز آج کچھ سٹک ہو رہی ہے آ آرہی آرہی بہت صدقے آپ نے بہت خوبصورت بات کی صدقہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑھانے کا بائ ruin بنتا ہے صدقی حوال سے ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ سامنے میں بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اور یہ سب ظاہر ہے کہ نبی خدا کو علم ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ بتانا چاہتے ہیں اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم بعض وقت سوچتے ہیں کہ جناب موت کا ایک دن موئی ہے نا شاعروں نے شیر میں بھی بیان کر دیا کہ نین کیوں رات بھر نہیں آتی حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موت ایک تو اور حتمی موت ہے کہ انسان کو بہر طور ایک قدر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ انسانی زندگی کی ایک قدر ہے کہ اتنی اس کی زندگی ہے کسی کی بہر طور لیکن انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک حتمی بھی ہوتی اور ایک غیر حتمی بھی ہوتی یعنی اس کی عمر جو ہے ایک حتمی بھی اور ایک غیر حتمی بھی ہے غیر حتمی جو عمر ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی ازیاتی کی جا سکتی ہے depending on our عامال جیسا کہ مثلا سب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو صدقہ is one of the things جو عمر میں توالت کا باعث بنتا ہے کہ اگر مثلا کسی کو کوئی نقصان دے ایسا کوئی نقصان پہنچنے والا ہے کہ جس سے اس کی جان جا سکتی ہے لیکن وہ صدقہ دیتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچا لیتا ہے اور اس کی زندگی جہاں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں میں ملتا ہے تاریخ میں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کا ایک گٹھر اس نے رکھا ہوا ہے اور وہ حضرت موسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ یا ہواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ وہ شخص لکڑیوں کا ایک گٹھر لے کے اپنے سر پر جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں جیسا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن یہ شخص آج کا دن اس شخص کی زندگی کا آخری دن ہے گوئے اس کی موت جو ہے اس کی موت اس وقت اس کا پیچھا کر رہی ہے اس کی موت اس کی بہت قریب ہے لوگوں نے کہا بہت دیکھا نیچ دے دیکھا وہ شخص زندہ سلامت اپنے گھر سے باہر نکلا یہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے یہ حیران ہوئے کہ نبی خود آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا اچھا یہ حضرت موسیٰ سکھانا چاہ رہے اپنے صحابیوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے ہواریوں کو سکھانا چاہ رہے ایک سا وقت دینا چاہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا اپنے باز بلایا اور کہا ہے شخص کل تم جب گھر گئے واپس تو گھر میں کیا ہوا تو اس نے کہا میں جب گھر گیا اور میں نے یہ لکڑیوں کا جو گھتھر میں سر پر لے کے گیا تھا اس کو جیسی میں نے کھولا تو اس کے اندر ایک بہت ہی کالے رنگ کا زہریلا ساپ کے اندر موجود تھا اور وہ ساپ اس سے نکلا اور وہ رینکتا ہوا بجائے اس کے مجھے کوئی نقصان پہنچاتا وہ ساپ رینکتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا مجھے اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچا یعنی کہ وہ شخص اپنے سر پر گویا اپنی موت کو لے کر جا رہا ہے حضرت موسیٰ ساتھیوں کو اپنے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی موت کا آخری دن ہے وہ موت کا سامان بھی معین ہے وہاں پر کہ انسان جا ہے اس کے پاس ایک زہریلا ساپ اس کے ساتھ ساتھ لگڑیوں کے گتھر میں اس کے سر پر بیٹھا ہوا ہے اور جب گتھر کھولا وہ ساپ نکلا لیکن اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس شخص سے کہ اے شخص اس سے پہلے کہ تم گھر پہنچتے راستے میں کوئی تم نے ایسا کام کیا تھا کوئی ایسی نیکی کی تھی اس شخص نے کہا ہاں نبی خدا میں جب گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں میں نے ایک ضرورت مند کو اللہ کے نام پر صدقہ دیا تھا خیرات کی تھی اللہ کے نام پر اس کی مدد کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ وہ صدقہ تھا یہ اللہ تعالی سے تم نے جو تجارت کی اللہ کی راہ میں مال کو خرش کیا اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری زندگی میں اضافہ کر دیا اگر تم نے وہ صدقہ نہ دیا ہوتا اگر تم نے وہ صدقہ نہ دیا ہوتا یہی صدق جو تمہارے سر پر ان لگیوں کے گھٹھر کے اندر چھپا بیٹا تھا یہ صدق تمہیں ڈس لیتا اور تمہاری موت کا باعث بنتا لیکن اس صدقے نے تمہیں بچا لیا تو بہر طور صدقہ ہوا رشدانوں کے ساتھ سل رحم ہوا یا جو ہے وہ دعا ہوئی یہ سارے وہ وسیلے ہیں جن کے ذریعے انسان جو ہے اپنی تقدیر کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے انسان کو چاہے انسان اپنے عامال کے ذریعے چاہے انسان دعاوں کے ذریعے اپنی قسمت کو اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے مثلا یہ مثال جو ہمارے سامنے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے عامال کی وجہ سے اس کے صدقے کی وجہ سے اس کی دعاوں کی وجہ سے تو یہاں پر جا اپنے بات کی صدقہ اور خیرات کرنا یہ کتنا زیادہ انسان کے لئے فائدہ بخ اور ہر مسئیبتوں کو پریشانیوں کو ٹالتا ہے انسان جب روزانہ صدقہ اچھا یہ بھی بات میں کہنا چاہوں گی کہ صدقہ ہم جب نکالتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہم پاکستان انڈیا میں یا ایسے کسی ملک میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ایزی ایکسیس ہوتا ہے ضرورت مندوں تک تو ہم وہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ ہی جو سوالی ہیں یا ضرورت مند ہیں وہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور ہماری ایک لحاظ سے میں خوشخصمت ہی کہوں گی کہ ہمارے لئے اتنا ایزی ایکسیس ہوتا ہے کہ کوئی دروازے پہ آیا اور اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ اس کی ضرورت جتنا اپنی استعداد کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کیا یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک صدقہ باکس بنایا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہومن گھروں کے اندر یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جناب روزانہ کا صدقہ نکال کے اس میں جمع ہوتا رہتے ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صدقہ جمع ہوتا رہتے ہیں لیکن ضرورت مند تک وہ پہنچ نہیں پارتا تو اس حوالے سے بھی ہم ناظرین تھوڑی کوشش کریں کہ یہ صدقہ فائدہ یا تو یہ کہ ہم نے ایک یہ بھی طریقہ ہے اس کا کہ آپ نے مثلا کوئی امام بارگاہ ہے یا کوئی ایسی تنظیم ہے کہ جیسے صدقے کے باکسز آپ کو دیئے ہیں اس کے نام کے صدقے کا باکس موجود ہے اب آپ اس میں جتنا بھی پیسہ ڈال رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ اس خاص تنظیم یا اس خاص امام بارگاہ یا اس خاص ارگنیزیشن کو یہ بھی اسی طرح کاؤنٹ ہو کا گویا صدقہ وہ ضرورت مند تک پہنچ گیا اور پھر آپ نے وہ باکس اٹھا کے ہوتا ہے کہ طریقہ کے وہ جب باکس بھر جاتا ہے تو آپ وہ باکس اس کو پیسوں کے ساتھ اس تنظیم کو یا اس ارگنیزیشن کو یا امام بارگاہ کو لوٹا دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ جو ہے وہ ضرورت مند تک پہنچ گیا یا جو اس کی انٹینشن تھی وہ پوری ہوئی لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنرل ہی ایک جگہ بنائی ہوتی ہے یا ایک پیالہ ہوتا ہے لوگوں کے گھر میں بعض باکسز ہوتے ہیں جس میں ہم پیسے نکالے اس میں جمع کرتے رہتے ہیں اور وہ ضرورت مند تک نہیں پہنچ سکتے صدقہ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک جو علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب تک صدقہ جو ہے اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا ہے انسان کو جب تک کہ وہ ضرورت مند تک رسائی نہ حاصل کر لیں تو اس چیز کے لیے بھی نکالنا بھی بہت ہمارے لئے الحمدللہ نکال دیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس چیز کو یاد رہا کی راہ میں روزانہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کریں لیکن اس کو ضرورت مند تک پہنچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ صدقہ ایکچولی ہمیں فائدہ پہنچا سکے تو اس چیز کے لیے بھی ہمیں تھوڑی ظاہر ہے پاکستان میں انڈیا میں اور دیگر مالک میں جو کہ آپ سمجھ دیجئے یہ آسان ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے محنت کریں ہمیں محنت کرنی پڑے گی صدقے کو ضرورت مند تک پہنچانے کے لیے تو انشاءاللہ اس طرف ہم توجہ دیں اور شاہین باجی جی سوری میں آپ کو تھوڑا سا صدقے والے سے چونکہ آپ نے بات کی یہ چیز ہے بہت ضروری کیونکہ افثر لوگ ہیں جیسے کہ بہت حقیر سمجھتے بہت وہ سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے سکتے ہو کہ وہ ایسے پیسے چھوا وہ کر لیے نکال لیے بلکہ جتنا ہو سکے اچھا زادہ مان میں نکالے کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے آپ کو نہیں پتا صدقی کیا ایمیئیت ہے کہتے ہو صدقہ اس کو نہیں نہیں بھئی صدقہ دور رکھیں نہیں یہ صدقہ ایسی چیز ہے جب ہم قربطن اللہ اللہ کے قربطن یادور انہیں بلاو مسیبت کے واسطے اللہ کے قربطن اللہ کرتے ہیں تو یہ پتا ہے آپ کو یہ اللہ کے ہم نے قربط حاصل کی اب یہ صدقہ جاتا ہے خدا کے ہاتھ میں اور خدا کے ہاتھ سے پھر وہ مستحق کے پاس پہنچتا ہے تو سوچیں کہ جو چیز خدا کے ہاتھ میں جائے اور اس کے بعد وہ مستحق کو پہنچے تو وہ اس کی اہمیت کتنی ہوگی تو اسے کبھی بھی حقیر نہ سمجھے کیونکہ یہ زکاة کی بات صدقہ تھا اس کے لئے میں نے یہ تھوڑا سا تذکرہ کیونکہ اکثر لوگوں سے نہیں یہ صدقہ ہے بھر اسے دور رکھو یہ تو صدقہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو خدا کے ہاتھ میں چلا جائے سوچے اور خدا اس مستحق کو اپنے ہاتھ سے دے تو اسی لئے کہا کہ کبھی آپ اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے ہاتھ ایسے کرو کہ وہ مستحق آپ کے ہاتھ سے اٹھا لے اگر آپ کہیں کوئی ملک میں ہمارے ملکوں میں اگر کوئی ایس میں ہے جو مستحق کو دیتے ہیں صدقہ وہاں کی میں بات کروں اور اگر جیسے کہ کوکب نے بتایا کہ صحیح ہر سینٹر میں ایک باکس بنایا ہوا صدقہ کیونکہ وہ لوگ بھی مستحق تک پہنچاتے ہیں اچھی بات ہے کہ اگر ہم یہاں پر کوئی غریب اور کس کو یہ مستحق نہیں جانتے اور دے دیں اور وہ مستحق تک پہنچ جائے کوئی جیسے بہت ہماری جیسے چینل میں کوئی کوئی نہیں پر بھی دے دیں تو یہ چیزیں یہ بھی بہت اچھا ایک ثواب ہے اور بہت اچھا ہمارے جو بلاؤں کا دور ہونے کا سبب ہے ہماری بیماریاں پریشانیاں مشکلات کے دور ہونے کا سبب ہے یہ بہت اچھی چیز ہے تو ہمیشہ نماز کے وقت بھی اور صبح میں میرا تو یہ روٹین ہے کہ میں پہلے زمانے کے امام کا سختہ نکالتی ہوں امام زمین نکالتے ہیں میں پھر اپنے اہل و آیال اور تمام مردوں کا بھی میں سختہ نکالتی ہوں کہ یہ ان کے لئے جی کیونکہ ان کا کوئی ہے نے مجھے بتانا نہیں تھا لیکن اس لئے بزاد اس لئے میں بتا رہی ہوں کہ تاکہ ہم لوگ بھی تھوڑا ان سب چیزوں کو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن تاکہ ہم عمل کریں اور ان سب چیزوں کا اپنا ہے کہ وہ جو جیسے کہ میں نے قرآن کا یہ کیا کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور ہم غائبانہ مومنین کے لئے ہریہ کریں ہم ہمارے امام کے خزمت میں اس کو نظر کریں اس سے جو سواب ملا ہم تمام مومنین کی رواہوں کو بخشیں تو اس کا بھی کتنا عجر و سواب ہے کیونکہ ہم غافل ہیں اس لئے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی کتنی اللہ تعالیٰ نے عجر و سواب رکھا ہوا ہے اس کے بعد پروردگار کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عامال کی ان کے لئے منقطع نہ ہونے والا عجر ہے آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو دو دن میں پیدا کر دیا اور اس کا مثل قرار دیتے ہوئے جبکہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے دیکھیں پروردگار جو عالمین کا پالنے والا ہے تو خدا انعالم کہتا ہے کیا اس چیز کا تم انکار کرتے ہو جس سے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے سوچیں جو خدا ہمیں پیدا کیا جو ہمیں رزق دیتا اگر ہم خدا کی ایک ایک چیز پر نظر ڈالیں صرف اپنے جسم پر اگر نظر ڈالیں تو سوچیں کہ ہمارے سر سے اگر ایک ناخون ہمارا ناخون ذرا سا گوشت سے تھوڑا سا ہٹ جائے ویسا تو ہم کٹتے ہیں لیکن اگر ذرا سا جو اندرونی گوشت ہٹ جائے تو دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ناخون میں تو یہ سوچیں کہ پروردگار نے ہمیں کتنی نعمت اسے نوازہ ہے اگر ہم ہر نعمت کا ایک ایک نعمت کو سوچیں اور اس کا شکر ادا کرتے جائیں صبح سے شام تک تو ہمارے پاس بلکل وقت نہیں ہی رہے گا اور نہ ہماری زبان میں وہ طاقت ہے نہ ہم میں وہ طاقت ہے کہ ہم خدا کا کوئی چیز کا بھی ہم اپنے جسم کے عزوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو اب پھر سوچیں کہ اس کی کتنی نعمت ہیں ہر نعمتوں سے نوازنے کے باوجود بھی ہم کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہمیشہ ذرا سی تکلیف میں خدا سے شکوا اور شکایت کرتے نہ کہ صبر تحمل کریں اور خدا سے دعا مانگیں اور شکر کریں کہ پروردگار تو نے ہمیں ان بندوں میں چنا ہے کہ تو نے مجھے اس میں یہ کیا اب تو ہی اس مشکل کو حل کرنے والا ان پریشانیوں کو دور کرنے والا تو اپنی بہترین چیزیں جب ہم خدا سے رغمت کرتے ہیں خدا سے ہم عریب ہونا چاہیں تو ہم اس وقت صرف اور سے خدا سے ہی سب چیز طلب کریں اب انسان کیا کرتا ہے ساری انسان کا یہ ہے کہ ذرا سا پریشان ہوا اب ہم نے سب سے شکایت تو خدا کہتا ہے اچھا تم نے دوسرے سے تو بیان کر دیا اب اس سے کیا چاہتے ہو لیکن اگر وہی چیز ہم خاموشی سے خلوت میں اکیلے میں جیسے اگر بہجت کا ایک بہت اچھا وہ آیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدھی رات کو تمہاری آنکھ کھل جائے تو اس وقت سو نہ جاؤ بلکہ اٹھو کیونکہ اس وقت تمہیں ایک فرشتے نے جگایا ہے اور کہا ہے کہ تمہیں نصیب کچھ نصیبی تمہاری کہ ابھی اس آدھی رات کو یہ جو آنکھ کھلی اللہ تعالی سے گفتگو کرو کچھ نہیں تو کم سے کم اس فرشتے کو سلام کرو اور خدا سے اس وقت اگر کیونکہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پھر ہم کروٹ لیں سو جائیں میٹھی نیند خراب ہوگی نہیں لیکن دیکھئے اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے ہمیں احلام کراتا ہمیں جگاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ تو اس سے گفتگو کرو یعنی اگر ہم پریشان ہیں یا ہم نہیں ہم کسی مومن کی پریشانی کسی مومن کی بیماری کسی مومن کی تکلیف اگر ہم نے سنا ہے تو ہم کم سے کم اپنے لیے نہیں اگر خدا نے ہمیں نوازہ ہے ہم ہر حالت میں پروردگار کے احسان میں اور ہم اگر ہیں اور کسی مومن کو ہم سن رہے کہ وہ بہت پریشان ہے یا بیماری میں مبتلہ ہے تو ہم کم سے کم اس کے لیے دعا کر لیں اس رات کو اور پھر اس کے بعد اس فرشتے کو سلام کر کے خدا کا شکر ادا کر کے پھر سو جائیں دیکھئے وہ ہم عبادت میں بھی ہمارا وہ وقت شامل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم قریب بھی ہوتے ہیں اور ہم فرشتے کو سلام بھی کرتے ہیں تو کتنی ایسی ایسی چیزیں ہم لوگ کے پاس سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں بس ہمارے ایک ہیں ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ہم نے خلص نکالا حج پہ چلے گئے سیارت پہ چلے گئے ہم اپنے دل میں اپنے آپ کو خود ہی جج کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے ہر حقوق کو ادا کر دیا لیکن ہم ہر حقوق ادا نہیں کر پائے ہیں ہمیں ہمارے پاس کافی حقوق ہمارے اوپر باقی ہیں اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید سے جو ہمارا یہ جو ولایٹ ٹی وی کا پروگرام میں کوئی بھی اس سے ہمیں جو یہ ساری چیزیں ہمیں نعمتیں ملتی ہیں یہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت خوش خسمتی ہماری کہ ہمیں یہ نعمتیں مل لئی ہیں یہ بہت ساری نعمتیں جو پروردگار یہ کون سے ذریعے تھے کون سے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے صرف سوچیں سمجھیں عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری سمر جائے گی یہ بہت بہترین یہ سورہ اتنا بہترین اور خدا نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں سب کیزوں کے لیے بتایا ہے تو اس میں صرف دیکھیں غور کرنے کا مقامیں غور کریں یہ حب دنیا کیسی ہے جیسے ایک ریشم کا کیڑا ہے ریشم کا جال بونتے جا رہا ہے بونتے جا رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس جال میں خود ہی پھنستا چلا جائے گا ریشم کے ایک کیڑے کی بھی مثال دیکھیں کہ حب دنیا کیا ہے وہ کیڑا جال بونتے جا رہا ہے لیکن اسے نہیں پتہ ہے کہ میں اب اس جال سے میں نکل نہیں سکوں گا بلکہ میں نے خود اپنی موت کو دعوت دیئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اچھے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم دنیا و آخرت دونوں کو سوارے یہ ہماری بدقسمتی ہے جی کوکہ آپ کچھ کہنا سائیں گے جی شاہین بہر جی میں بس تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو سورہ فساللت جس کے حوالے سمباد کر رہے ہیں اس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ حامیم سورہ ہیں جو کہ قرآن کریم کی سورہ نمبر چالیس سورہ مومن سے شروع ہوتی ہیں اور یہ ساتھ سورتیں جن کو سورہ حامیم حوامیم کہا جاتا ہے اور ان حوامیم کے پڑھنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں فضیلت ملتی ہے بہت اس کے حوالے سے حادیث ہیں انشاءاللہ ابھی پروگرام میں تھوڑا موقع ملا تو میں بیان کروں گی یہ سورہ فساللت تقریبا 54 آیت یعنی 54 آیتوں پر مبنی یہ سورہ ہے اور مکہ میں یہ سورہ نازل ہوئی اور یہ ان چار سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جس میں واجب سجدے موجود ہیں سورہ حامیم سجدہ سورہ سجدہ یہ دونوں الگ الگ سورہ ہیں سورہ حامیم سجدہ کو سورہ فساللت بھی کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ سجدہ اس کے علاوہ سورہ علق اور سورہ نجم یہ چار سورتیں ہیں ان کے اندر واجب سجدے اور ظاہر مستحب سجدے دیگر اور پھر جن سورتوں میں واجب سجدہ اور میں ناظرین ہمیں معلوم ہے کہ اس کے واجب سجدے کا مطلب یہ کہ جب آپ آئے اس سجدہ پر پہنچیں تو وہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا جو ہے واجب ہے اور اس میں پھر اس کے حوالے سے کچھ فقی اس کے پہلو ہیں جس میں ہم اس وقت غور نہیں کرے بس اتنا بتا دینا اور اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی ہوا تو ہم بات کریں گے لیکن یہ ان چار سجدوں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس کے اندر واجب سجدہ جو ہے وہ موجود ہے وہ چار سورتیں کون تھیں حامیم سجدہ سورہ سجدہ سورہ علق اور سورہ ناجم اچھا سورہ حامیم سجدہ کے پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حامیم سجدہ کی تلاوت کرے اسے ہر 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 حرف کے بدلے میں دس نیکیاں عطا کی جائیں گی چھٹے امام فرماتے ہیں ایک ایک حرف کے بدلے میں دس دس نیکیاں چھٹے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو شخص حامیم سجدہ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن یہی سورہ اس کے سامنے نور بن کر آ جائے گی یہاں تک کہ جہاں اس کی نگاہ پڑے گی وہاں نور ہی نور ہوگا یہ صرف یہ سورہ حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت کی تلاوت کا سواب ہے کیا کہ جہاں تک ایک انسان کی نگاہ پڑے گی روز جزا روز قیامت وہاں پر نور ہی نور ہوگا وہ کس سورہ کا سورہ حامیم سجدہ کا نور ہوگا اور اس کی مصررت اور خوشی وہ شخص ایسا اچھا مقام یعنی یہ فقط اس کا جو سواب ہے اس کی جو جزا ہے یہ فقط آخرت تک محدود نہیں ہے حالانکہ آخرت میں اگر یہ جزا مل جائے تو ہمارے لئے کافی ہے لیکن اللہ رب کریم نے اس کی جزا نہ صرف یہ کہ دار آخرت میں مقرر کی مگر یہ کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو دنیا میں جزا عطا کرتا ہے دنیا میں اس کا سواب عطا کرتا ہے اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ جو اس دنیا میں بھی وہ شخص ایسا اچھا مقام پیدا کرے گا کون شخص جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے ایسا اچھا مقام پیدا کرے گا کہ جو دوسروں کے لئے باعث رشک ہوگا جو دوسروں کے لئے باعث رشک ہوگا یعنی دنیا میں ایسا مقام جو دوسروں کے لئے باعث رشک ہو اور آخرت میں یہ سورہ جہاں جہاں انسان کی نگاہ پڑے گی وہاں پر اس انسان کو جو سورہ کا تلاوت کرنے والا ہے اسے نور ہی نور نظر آئے گا اور ایسا نور جو اس کے لئے پرمسرت ہوگا جو اس کے لئے اتمنان کا باعث ہوگا اور ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ کوئی رات بھی ایسی نہیں ہوئی تھی جس میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ تبارک اور سورہ حامیم سجدہ پڑھ کرنا یعنی یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ ایوری نائٹ ہر رات کو ہر شب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ حامیم کی حامیم سجدہ کی یہ سورہ فسلت ہے چاہیے دونوں نام ہے سورہ ہم کنفیوز نہ ہو اس سورہ کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے اور اس سورہ کو سورہ فسلت بھی کہا جاتا ہے اس سورہ کی پیغمبر کیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پیغمبر کریم جب اس سورہ کو روزانہ تلاوت کرتے تھے ہم بھی پیغمبر کریم کی سنت پر عمل کریں اس کی پیر بھی کریں اور انشاءاللہ ہمیں یہ توفیق حاصل ہو کہ ہم بھی ہر شب کو اس سورہ کی تلاوت کریں تو اس حوالے سے تھوڑے سے یہ فیکٹ سے جو کہ میں پیش کرنا چاہی تھی اس کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے اس میں کتنی آیتیں تب 54 آیتیں ہیں یہ قرآن کا ایک تالی سورہ ہے اور یہ حامیم سورتیں جو کہ قرآن کی حوامیم سورہ کہلاتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ حوامیم سورہ جو ہیں قرآن کا تاج ہیں ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ حوامیم سورتیں ہر چیز کا پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے قرآن کا مغز جو ہیں وہ یہ حوامیم سورتیں ہیں اور بہت بہت ساری ہمیں حدیث ملتی ہیں اس سورہ کی بلخصوص اور ان سات سورتوں کی جو حوامیم سورہ ہیں ان کے حوالے سے ہمیں آدیس ملتی ہیں ان کی پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے پروردگار علمہ ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی کریں اور انشاءاللہ اس کی مطالب کو حاصل کریں اخص کریں اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں جی شاہین باجی مطالب واقعی میں اتنی خوبصورت ہو رہا اتنا اچھا پروردگار نے سب کچھ بیان کیا کہ کس طرح سے اس نے زمین کو بنایا اور کس طرح سے پروردگار کہتا کہ اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دیئے ہیں اور پرکت رکھ دیئے ہیں اور چار دن کے اندر تمام سامان معاشیت کو مقدر کر دیا جو تمام طلبگاروں کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے یعنی خدا کہتا ہے پروردگار علمہ کہ میں نے ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے یہ زمین آسمان اس پر پہاڑ کو رکھتا ہے اور کس طرح سے پروردگار کہتا ہے کہ آسمان کا رفت کیا جو بالکل دھوان تھا اور اسے اور زمین کو دھوان دیا کہ بخوشی یا بقراحت ہماری طرف آؤ تو دونوں نے ارز کی کہ ہم اداد گزار بن کر حاضر ہیں یعنی زمین اور آسمان نے بھی خدا کا لیکن انسان جو ہے وہ پروردگار کے اسے کس طرح سے غافل ہو جاتا ہے جیسے کہ زکاة زکاة کا تو ہم لوگوں نے تذکرہ کیا سطح ہو زکاة ہو جو بھی خدا مراد ہے کہ راہ خدا مال خرچ کرنا ورنا اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے مشرقین سے زکاة کیا توقع کی جا سکتی ہے جبکہ اس نے اسلام اور ایمان کی توقع ہی نہیں رکھی مقصد صرف یہ ہے کہ قدر خبیز ہیں کہ دل میں کفر و شرک رکھتے ہیں حملی اعتبار سے بخیل اور قبع مال کے مارے ہوئے ہیں غربہ اور فقرہ پر مال تقسیم نہیں کرتے سکتے زمین میں برکت سامان معاشیت کے مقدر کر دینے کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی آبادی کس قدر کیوں نہ بڑھ جائے انہوں نے یہ بتایا ہے انسانی جتنی بھی آبادی بڑھ جائے لیکن پروردگار کہتا ہے زمین کی برکتوں میں کمی نہیں واقعہ ہو سکتی اور نہ خدا کا حساب ولد ہو سکتا ہے دنیا میں جیسے کہ ہم لوگوں نے اس روز جب جناب سلیمان جب ہم لوگوں نے قصہ پڑھا دے کہ ایک مچھلی جنہوں نے جو سارے اس کے دعوت کے تھے تین نوالے میں ان کی سارا رزق ہے تو سوچیں خدا اپنے بندوں کیس طرح سے رزق دیتا اور ہر اپنے بندوں کی ہر چیز سے کس طرح سے وہ واقف ہے اور کس طرح سے بتا رہا ہے دنیا میں فقر و فاقہ کی بنیاد ظالمین کا تسلط اور مستقبری یعنی جو متقبر ہیں جس کو نئی نسل کے ورنہ پروردگار عالم نے زمین تو بہت بابر پرات دیا ہے اور اس کی خیرات میں کوئی بخل نہیں رکھا ہے یہ ایک سرمایہ دار نہ کہہر بندوں یعنی اتنا خوبصورت پروردگار نے اس دنیا کو پیدا کیا دنیا میں ساری چیزیں بتا رہا ہے میں نے سب یعنی اگر دنیا کے کتنی بھی آبادی بڑھ جائے لیکن اللہ کا رزق کسی کے لئے کم نہیں ہوگا کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اتنا دے دیا اگر ہماری یہ چیز چلی گئی تو ہمیں کون دے گا تو ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے ہمارا کیا ہوگا تو یہ پروردگار کہتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ رازک ہے وہ راز پلبار ہے وہ تمہاری نیتوں سے وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہ ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین اگر ہم اللہ کے توقع کریں اگر ہمیں سوچیں کہ پروردگار اسے ہم دے کے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں خدا سے لینا ہم کچھ اس لیے نہیں کر رہے کہ خدا میں چار گناہ دے اس لیے نہیں سوچیں بلکہ یہ کہ خدا نے ہم پہ یہ ہمارے خوش قسمتی سمجھے اپنی خود کی خود کی خوش قسمتی سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ قابل کیا کہ ہمیں چیز کر سکتے ہیں ہم کسی کے ایک ہی جسے سکتا سکتا دولت سے نہیں ہے آپ کسی کی اگر دل جوئی کرتے ہیں کوئی پریشان حال ہے کوئی مسئیبت زدہ ہے اگر اس سے اس کے دو الفاظ سے اس کو دل کو سکون ملا ہے اگر اسے کوئی چیز اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بات کرنے کے بعد بہت سکون میں اثر ہوا کہ ہاں نہیں اس طرح سے آپ کو ایک سکتے ہی جاریا ہے یہ نہ سمجھے کہ نہیں بس صرف پیسہ نکال دی خدا نے دیا ہم نے سکتا نکال دی اور ہو گیا ہمارا کام نہیں بلکہ یہ بھی سکتے جاری ہے ہماری پیسہ مجھے کال ہے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم جی ب cracking اسلامہ و رحمت اللہ برکاتہ کیسی ہیں فاطمہ آپ الحمدللہ میرا بہت بہottے سلام عیدِ غدیر کی بعد میں دو دن لیٹ ہوں لیکن یہ فاظ ملحنیہ ہے الحمدللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک خیر مبارک الحمدللہ آج آپ کی عمر بہت لمر ہے سیسرہ فاتمہ i was just thinking about you today کہ بڑے دنوں سے آپ کی call نہیں آئی اور we have been missing you تو آج دیکھیں کہ آپ کی call آگی ماشاء اللہ دل سے دل کو رہا ہوتی ہے میں کرنا چاہی رہی تھی call موکر وہ live نہیں تھا یا کچھ تھا جی جی کبھی کبھی بھی تیکتکل جی 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 یہ دنر ٹائم ہوتا ہے ہم لوگوں کا اس وجہ سے اس پس وہ جا ہمارے کھانا دے کھانا دے مرے نکل جاتا ہے آج کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے تینکی سو مچ توکل کرنے پہ سسرا شاہین بات کریں تو بہت اچھا کہ وہی صدقہ دو کے توکل پہ رزقات دو بلکل توکل کرو کے وہی کی جگہ کتنا دیتا ہے بشت جی سورت علاق کی جو آیات ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے نا وہی والی جی جی بلکل آیت نمبر تین رزق کے لیے بہت اچھی ہے وہ ہر نماز کے بعد بھی بتائیے نا کہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں تو بہت زیادہ تقوی اسی پر سننا تھا میں نے آپ کی جی وی پہ نا جی 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 اچھا ماشاءاللہ 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 وہی ترجمہ ہے نا کہ بس تم اللہ پہ اگر تم نے پھروسہ کر لیا تم کو ایسی جگہ سے رس دے گا جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے بلکل بلکل بے شک بلکل بے شک بلکل بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے میں دیکھنا کہ جی میں پڑھتی ہوں تو بس کوئی چیز لگتی نہیں ہے مجھے مشکل ایک سپارہ پڑھنا پہلے سوچے ہم نے اللہ سپارہ پڑھنا ہے اب سپارہ پڑھنا اتنا مزہ آتا ہے سپارہ پڑھنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے میں دروٹی اللہ کوئی مجھے سے سپارہ پڑھنے کو کہہ دیں ماشاءاللہ جو بہت اچھا لگتا ہے خوراہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت لکھی ہے ماشاءاللہ مجھے خیر اسی عمل سے ہوئی جو آپ لوگوں نے بتایا تھا ٹی وی بے سبحان اللہ اللہ میں قبول کرے سچا فاطمہ دعا میں یاد رکھئے انشاءاللہ ضرور آپ سب کی بھی توسکات میں کر گئے یہ میں ٹی وی دیکھ دیکھتے کہ آپ کا اللہ سمجھے چھ سال ہو رہے ہیں ماشاءاللہ 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 پسندیدہ ہے الحمدللہ یہ تو خیر اپنے ہی ہے یہ یو ایس کا ہے لیکن اور بھی سارے جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی جی یہ تو خیر اپنے ہی ہیں جی جی الحمدلہ آپ لوگ کا بہت شکریہ اور یہ آپ لوگ جو صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے یہ علم دی رہے ہیں بلکل بے شک اللہ میں قبول کرے بس اللہ میں قبول کرے خلوص نیت عطا فرمائے انشاءاللہ 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 تو کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے آپ کی وہ کہتا ہے پتہ کیسے چلے کہ نماز آپ کے خبول ہو رہی ہے عمال خبول ہو رہے ہیں تو بتاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو اندر سے کہ اللہ میں یہ خبول بھی کر رہا ہے نہیں کیونکہ ایک سکون ملتا ہے دل کو بے شک یہ تو ہے اتمنانے قلب تو حاصل ہوتا ہے بلکل بلکل اللہ میں یہ بس خبول کر لے آپ کو کنٹینیو رکھیں بہت اچھی چل رہی ہے میں ترن رہی ہوں جزاک اللہ حاصلہ افزائی کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا پردگارہ اللہ ہم انشاءاللہ پی رسک میں اضافہ کرے خدا حافظ انشاءاللہ اوکی جی خدا حافظ خدا حافظ ایمان اللہ جناب یہ تھی سسرا فاطمہ فرم میشیگن ماشاءاللہ سے شاہین باجی آپ توقع کے حوالے سے جو پیغام دے رہی ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے کہ انسان صدقہ دے اور پر توقع بھی کرے اور کتنی پیاری بات سسرا فاطمہ نے اس وقت بتائی ہے کہ انسان کی توفیقاتیں خیر میں اضافہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا ایسا ایسا اللہ تعالیٰ اسے نیک کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے کہ یعنی وہ بڑا سخت وقت ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق کے خیر چھین لے یعنی یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق دینے کام کی طرف رغبت رکھے اور اس کی توفیق دے انشاءاللہ اور یہ ساری چھوٹ چھوٹے ہمارے نیکیاں ہوتی ہیں جو ایک نیکی جو دوسری نیکی کا پیش خیمہ بنتی جاتی ہے پردگاری اللہ انشاءاللہ ہمیں ہدایت حاصل کرنے والوں میں ہدایت پانے والوں میں اور ہدایت پر ہدایت کے راستے پر ثابت خدم رہنے والوں میں شامل فرمایا جی شاہن بار جی اپنی گفتگوہ آپ دیز کنٹینیو بھی اب تو ہمارا خیر اپنی گفتگو کریں جی کافی وقت بہت مختصر رہ گیا لیکن اس آیت کے ذرف آیت نار پندرہ کے ذیل میں امیر الممین علیہ السلام کے ارشاد یہ بہت اچھا ہے یاد رکھیں قابل ہے کہ یہ مغرور لو یعنی جو مغرور دیکھیں کتنا خوبصورت ہے والا آخر قبر کے مہمان ہو گئے جو مغرور تھے مٹین کا کفن بن گئی اور ہڈیا ہمسایا اس سے زیادہ انسان کی بے بسی اور کیا ہو سکتی ہے خوبصورت ہے نا خوبصورت ہے واقعی کہ انسان کس چیز پر غرور کرتا ہے وہ مغرور یہ ساری ختم یعنی وہ جو تھے آخر قبر کے مہمان ہوئے مٹین کا کفن بن گئی اور ہڈیا ہمسایا اس سے زیادہ انسان کی بے بسی اور کیا ہو سکتی کہ جو پھلا جاتا ہے تو سارے راستے عمل کے بند ہو جاتے ہیں میرا جو یہ سپارہ جو میں نے ہم نے کیا تھا لیکن کوئی ہماری مومنہ کوئی مومنات کوئی آگے نہیں بڑھ سکے اور کسی نے بھی سپارہ لینے نہیں کہ میں مومنین کے لیے کیونکہ جب میں سنتی ہوں غائبانہ کسی کی اولاد نہیں ہیں کوئی شادی نہیں کرتے اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں یا کسی کا کوئی نہیں رہتا ہے کوئی کچھ کوئی عمل یا کوئی قرآن یا کوئی فاتحہ دینے والا خدا وندہ والم نے جب تک ہمیں عمر دی ہے جب تک ہمیں توفیق دی ہے اور ہمیں اتنی اس دی ہے کہ ہم وہ چیز کر سکیں تو میں نے سوچا کہ کوئی کوئی اس میں حرج نہیں اگر کوئی اس میں حصہ لینا چاہے تو بہترین کیونکہ میں نے واقعا جو جو یہ سپارے پڑے ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے قرآن یہ ہفتے میں ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ میں اس پہ آؤں گی تو ماشاءاللہ پڑھنے والے مجھے سامنے سے کال کر کے کہتے ہیں کیونکہ میرے جو بہت سا قریبی جان وہ کہ ہمیں دیجئے سپارہ ہم کون کون سا سپارہ پڑھیں اور آپ مانیں گے جب سے یہ ہم نے شروع کیا ہمیں اتنا سکون ملنا ہے بلکہ ہمارے الحمدللہ جو بگڑے کام تھے جو ناممکن تھے وہ کام کے ہمیں آفرز آ رہی ہیں تو اس سے بہترین الحمدللہ رب العالمین شکر ہے کہتے ہیں جب ہم آپ کی پروگرام دیکھتے ہیں یا سنتے تو ہمیں خود ایسے ہوتا کہ ہم کس طرح سے ان سے کانٹیک کریں اور کس طرح سے ہم لیں اور ہم پڑھیں تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر ہم نے ایک سپارہ حالانکہ میں نے کہا تھا دو سپارہ بھی اگر لیں پاؤ سپارہ پڑھنے کے لیے ہمیں صرف دس منٹ درکار ہیں تو اگر ایک آنٹ روز میں ہم دو سپارے اگر ختم کرتے ہیں تو دس منٹ روز آنے کے اس طرح چاہیے ہمیں ہم ہفتے میں اگر دو سپارہ اگر کسی نے اس میں دو دو سپارے میں لے لیے تو ہم پندرہ لوگوں میں لیکن یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ یقین جانے یہ ہم صرف پانچ چھے لوگ پڑھتے ہیں اس میں پانچ لوگ ہیں جو یہ ایک قرآن مجید ہم لوگ پورے ایک ہفتے میں ختم کرتے ہیں اور الحمدللہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں ان مرہومین کے جو جو ما شاء اللہ سے جو پروردگار جو ان کے جن کے عمل کے راستے بند ہو چکے ہیں جن کا کوئی یہاں سے عمل خیر کر کے بھیجنے والا نہیں ہے ہم کم سے کم خدا و اندعالم سے دعا کریں گے کہ ان کی جو بھی گناہ ہے کبیرہ سغیرہ اسے پروردگار بخش دے کیونکہ اب وقت نہیں ہے واقعی میں اس میں جو ہے سجدی کی آیت جو ہے واجب سجدی کے اگرم اینڈ میں ہے تو ابھی تو میرا خیال سے وقت باقی ہے تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ جو ہے ایک قرآن مجید ہے جو اس وقت قرآن مجید کا اس فیم جو گرم نے پنجتن کے حدیعہ کر دیا تھا تو اب تو وہ ہوگ چکا ہے تو میں چاری ہوں کہ ہم آج چوتھے امام علیہ السلام کی ہے تو ایسے مولا علی کا دن امام علی کا لیکن میں چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سوچا تھا اول تھا آخر تو شاید بی بی فاطمہ کا نام آپ نے لیا تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ یا تو بی بی فاطمہ زہرہ کو ہم لوگ اس کو نظر کریں گے قرآن مجید کو اور اس سے جو ثواب ملا ہے وہ تمام مومن مومنات جنہوں نے پڑھا ان کے تمام کے مرہومین کو ہم لوگ اس کو حدیعہ کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل بہت شکریہ شاہین باجی آپ کی گفتگو کا انشاءاللہ ناظرین آج ہم نے سورہ فصلت پہ بات کی الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے ابتدائی گفتگو تھی ذہرے کہ تھوڑا اس پہ انشاءاللہ ٹائم لگے گا نیکس پروگرام میں ہم اسی گفتگو کنٹینیو کریں گے شاہین باجی انشاءاللہ آپ کی اجازت سے انشاءاللہ موجود ہوں گی ہم آجے ساتھ انشاءاللہ اسی سورہ کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے سورہ کی پیغامات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور شاہین باجی آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ گفتگو میں آجات قبول فرمائے ہمیں آپ ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اور پردگو ریلہ سب کی آجات کو قبول فرمائے انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں آپ کے انسار روان میں قرار دیں انشاءاللہ اور ہماری دعائیں ہماری نمازیں سجدے شکران ہماری عبادات عمال سوال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ درگزر فرمائے انشاءاللہ ہماری تعبہ کو قبول فرمائے ربانہ تقبل منا انکا تصمی العلی بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین اللہم مغفر لی وعالی ورحم ناجرین اس کے ساتھ اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ فی آمان اللہ